آپ سے میں بہت پریشان ہوں اتنی میں پریشان ہوں میں آپ کو کیا بتاؤ نہیں میری بہن آپ نہ روئیں نہ روئیں روئیں یہ بہت قسمت بھی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی مدد ہو جائے گی آپ روئیں نا میری بہن میری بہن نہ روئیں آپ میرے پیارے بہن بھائی یہ باجی جب سے ہیں یقین مانے آپ لوگ کو یقین آئے یا نہ یہ جب سے ہیں تب سے رو رہے ہیں یہ ہمارے گھر آکھیں میری بہن آپ روئیں نا اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا میری بہن آپ کیوں روئیں اتنا نہ روئیں نا پلیز آپ روئیں نا اللہ بہتری کرے گا میری بہن میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں آپ کا بھائی در رونے لگ جائے گا قسم سے آپ روئیں نا پلیز یقین آپ مجھے پتہ ہے آپ بہت مجبور ہیں اچھا جی اب تو شکاری جو ہے نا بالکل اٹک چکے ہیں ان کا پکا ارادہ ہو چکا ہے اب مچھلی پکڑنے کا دوسری بار جو ہے نا جال بچھانے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں بلکہ آدھا جال بھائی صاحب نے بچھا بھی دیا ہے اور ان کا پختہ ارادہ پکا ارادہ ہو چکا ہے آج مچھلی نہیں چھوڑنے والے ہیں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ کیا پکا رہی ہو گو بھی والے چاول میرے فیوریٹ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا درد ہے تیری آواز میں چھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھی کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کی لمبی عمر کرے آمین سم آمین انہیں ایک دعاوں کے ساتھ آج کے بھی لوگ کرتے ہیں میرے پیارے بہن بھی کل کا میں بہت زیادہ پریشان ہوں پریشانی کس بات کی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کل کی بیگم صاحبہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اسے بخار ہے کل ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں دوائی وغیرہ لے کے ہوں انجیکشن لگ گیا ہیں دوائیاں دی ہیں ڈاکٹر نے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اسے نا آپ مچھلی کھلائیں اچھا جی مچھلی میں نے سوچا فارمی لے کے ہوں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو کل کی میں ویڈیو بھی نہیں ڈال سکا اپنے چینل پر اسی ٹینشن میں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کی سائیڈ پر مچھلی زیادہ ہے ادھر ہمارے گھر کے پاس نہ ہے رہنا تو اس لیے تو انہوں نے کہا ہے بھائی آپ ٹائم نکالے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں جو لگی وہ آپ کی ہوگی اور آپ اپنے گھر میں بنانا بچوں کو کھلانا میں نے کہا بھی ٹھیک ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں جی نہر پر لڑکوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے اور ادھر جانے سے پہلے چلتے ہیں اندر بیگم صاحبہ سے دعا سلام کرتے ہیں اور ایک بھین جی آئی ہوئی ہے بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھیں ہیں باتیں کر رہی ہیں اور یہ بھین جی کافی دن پہلے بھی ادھر آئی تھی اور مجھے اس نے کہا تھا بھائی آ کے میرے گھر کا وزٹ کریں اور میں گیا تھا اس کے گھر کا جا کے میں نے وزٹ کیا تھا یہ واقعی مستحق حق دار بھین جی ہیں آج پھر سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں وہ بھی اندر بیٹھیں ہیں بیگم صاحبہ بھی اندر ہے چلتے ہیں اندر بیگم صاحبہ سے بھی سلام دعا کرتے ہیں اور اس بھین جی کی بھی سٹوری سنتے ہیں اسلام علیکم بھین جی اسلام علیکم بیگم صاحبہ پیٹ میں درد ہے ابھی پنکھا باندھ کروں کیونکہ یہ پنکھے کی آواز ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کمزور ہو گئی ہو بہت زیادہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہو گئی ہو کمزور کال اچانک بخار ہوا تھا کال میں نے ڈالی بھی نہیں ہے ویڈیو کیونکہ مجھے ہوش بھی نہیں تھا ٹائم ہی نہیں ملا مجھے آپ کے پریشانی سے آجے گا آجے گا اب جلتے ہیں نا دوبارہ دوائی لے کے آتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں ادھر لڑکوں کے ساتھ اس سے واپس آتا ہوں نا تو پھر چلتے ہیں دوبارہ دوائی لے کے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے بخار والے ابھی انجیکشن لگانے ہیں اور ٹھیک ہے اور میرے پیارے بہن بھائی یہ دیکھیں یہ بہن جی آئی ہوئی ہے ہمارے گھر اور سنوائے بہن جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ خیریت ہے سیت میں ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہیں بس ٹھیک ہے اللہ پاک جزائے خیر دے باچ جی نے تو آتے رولا دیا مجھے اپنی کہان اس ماں کے قسم سے ہاں یار وہ تو میں نے سنا ہے اللہ پاک اللہ پاک نہ سب کو اپنی پاک نہ رکھے اللہ پاک نہ سب کو بس اللہ تعالی نہ سب کی گئے آپ سے مدد کرے آمین آمین اچھا بہن جی آپ جس مقصد کے لئے آئی ہیں جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بات ہے اپنی زبانی آپ بتانے مجھے تاکہ جو میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں ان کو پتا چال جائے مجھے تو پتا ہے بھائی میں آپ کو پہلے بھی بھولایا تھا آپ آئے تھے ویسٹ کرنے کے لئے پھر میں نے کہا کہ میں آپ جاؤں سے بات کروں کیا آیا تو بات بھی نہیں کہتے پھر میں میرا آنا یہاں ہوں اور مجبوری سے میں آئے ہوں میری بہن پہلی بات تو یہ ہے میں معذرہ چاہوں گا اپنی بہن سے کیونکہ آپ کے بھائی کو ٹائم نہیں ہوتا اتنا ٹھیک ہے بہت زیادہ بیزی ہوتا ہوں بھائی آپ کے آگے ہاتھ جوٹی میری جوان ہے مجھے بہت تانک کر رہے ہیں آپ میری مدد کریں میری بہن آپ ہاتھ نہ جوڑیں نہیں ہے جو میں ان کو دے سکھوں کوئی بیسرہ کوئی چار پائے کچھ بھی نہیں ہے جو میں ان کو دوں میرے تانیاب لے دیں گے نہ میرا اپنا گھار ہے نہ کچھ ہے میں بڑی پریشان ہوں میں آپ کی وجہ سے ادھر آئی ہوں آپ سے بہت پریشان ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں نہیں میری بہن آپ نہ روئیں نہ روئیں روئیں اگر آپ قسمت میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی مدد ہو جائے گی آپ روئیں نا میری بہن میری بہن نہ روئیں آپ میرے پیارے بہن بھائی یہ باجی جب سے ہیں یہ نا یقین مانے آپ لوگ کو یقین آئے یا نا یہ جب سے ہیں تب سے رو رہی ہیں یہ ہمارے گھر آکے نا میری بہن آپ روئیں نا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا میری بہن آپ کیوں رو رہی ہیں اتنا نہ روئیں نا پلیز آپ روئیں نا اللہ بہتری کرے گا اللہ بہتری کرے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے تو بیٹی جمال ہو گئی ہے میرے پاس اپنا گھار نہیں ہے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں اپنی قسمت دیکھیں سارے دن کوٹیوں بھیجاتے ہیں میرا گھار ہوتا تو میں ان کے لئے نہیں بنا سکتی میری بہن میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا بھائی در رونے لگ جائے گا قسم سے آپ روئیں نا پلیز یقینا آپ مجھے پتہ ہے آپ بہت مجبور ہیں بہت پریشان ہیں آپ آپ روئیں نا پلیز اللہ پاک کو ہلا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی کیا معاملہ ہے آپ تھوڑے آپ کی حالات ٹھیک ہو جائیں آپ پھر شادی کر لینا کوئی اتنی جلدی کیا ہے میری بہن شادی میں بھائی میں کیا کروں میرے حالات ٹھیک ہوتے میں کیا کرتی میرا کوئی بھی نہیں کرنے والا بھنگا میرا نہیں ہے میں اکیلی جاتی ہوں کام کرتی میرے بیٹی ہیں میرے ساتھ پر جوان ہے میں کیا کروں بتاؤ میں کسے کہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تو میں آگیا ہم تو کیا کروں گی وہ جو لینے والے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کار دے نہیں کار دیتی ہم دوسری جگہوں پر کار لیں گے ہم بہت پریشان ہوئی اس وجہ سے مطلب یہی جلدی ہے کہ وہ جو لینے والے ہیں جن کو آپ نے رشتہ دیا ہے جو لینے والے ہوں میرے اوپر وہ ادار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو بس دے دو اگر نہیں کرتی تو ہمیں جواب دو ہم آگے کر لیں ہم کہیں آگے کر لیں گے کہیں ہم آگے کر لیں گے میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے میں اس وجہ سے آپ کے پاس آئیوں میری بہن اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ پاک آپ کے معاملات ٹھیک کرے اللہ پاک آپ کی گیب سے مدد فرمائے تو ہم دعا کرتے ہیں میری بہن آپ روئے نا انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا کب شادی ہے آپ کی بیٹی کی یہ جو اگلا اگلا مہینہ لگ رہا ہے اس کی پندرہ بیس طریق کو ٹھیک ہے میری بہن آپ شادی کی ڈیٹ پکی کریں ٹھیک ہے پھر مجھے بتائیں انشاءاللہ آپ کے گھر کا تھوڑا سفر ہے میں ادھر نہیں آ سکوں گا ایک بار پھر ادھر آپ کو آنا پڑے گا ٹھیک ہے میری بہن تو آپ شادی کی ڈیٹ پکی کریں انشاءاللہ میں جتنے میرے بہن بھائی ہیں سب کے آگے گزارش کروں گا اپیل کروں گا انشاءاللہ آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ میرے پیارے بہن بھائی یہ بہن جی کافی دور سے آئی ہیں میں نے ایک بار ان کے گھر کا جا کے وزر بھی کیا ہے اور یہ یقیناً حق دار مستحق فیملی ہے جیسے یہ بہن جی رو رہی ہیں تو بس ایسے سمجھو کہ اللہ پاک انہیں سبر دے یہ بہت مجبور فیملی ہے یہ آگے اپنی بچی کی شادی کرنا چاہا رہے ہیں جو دلہے والے ہیں وہ کافی انہیں تنگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے رشتہ دینا ہے تو دو نہیں دینا تو ہم کہیں آگے کر لیں گے ہمیں جواب دو تو اس لیے یہ بہن جی پریشان ہے میری بہن آپ کی کتنی بچیاں ہیں بھائی میری تین بیٹیاں اچھا ایک کی شادی میں نے کر لیا ہے اچھا دو میری بیٹیاں وہ جوان ہیں اچھا اب شادی ایک کی کرنی ہے یا دونوں کی شادی میں نے ایک کی کرنی ہے ابھی ایک کی کرنی ہے ابھی ایک کی کرنی ہے ابھی دوسری کی نہیں کر سکتی اچھا دوسری کی نہیں کر سکتی چلو ٹھیک ہے میری بہن آپ شادی کی ڈیڑ پکی کریں میرے پیارے بہن بھائی یہ بہن جی اپنی بچی کی شادی کر رہی ہے تو جتنا کسی سے ہو سکے آپ سب نے مدد کرنی ہے تاکہ اس مجبور بہن جی کی بچی کی شادی ہو جائے بس میری بہن آپ شادی کے لیے پکی کر کے پھر مجھے بتانا ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ جزاک اللہ بیغم صاحبہ آپ بہن جی کے کچھ کھانے پینے کے لیے کرو اور میں جاروں ادھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک ٹھیک ہے میری بہن اللہ پا خیر کرے آپ نے رونا نہیں ہے بس ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ جزاک اللہ آچھا جی ماشاء اللہ ادھر میں نہر پہ آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ نہر ہے جی اور لڑکے پانی کے اندر گھوسے ہوئے ہیں اور جال جو ہیں نا کھینچ رہے ہیں مطلب کہ جال پانی میں انہوں نے لگایا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کا کیا سین ہے وہ آ رہے ہیں لڑکے اور ایک جال ادھر آگے لگا ہوا ہے اس سائٹ پہ کہیں لگا ہوا ہے یہ سامنے آ رہے ہیں جی یہ دیکھیں حال بھائی جی کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھا سنائیں کوئی ہے مچلی شچلی پکڑ تو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھو اچھا چلو چلو اللہ خیار کریں ملے گی ملے گی انشاءاللہ ہاں ملے گی اچھا جی مجھے لگتا ہے مجھے بھی پانی میں گھوسنا ہوگا کیونکہ جال جو ہے نا بھائی سب ادھر لے کے جا رہے ہیں اس سائٹ پہ نکالیں گے اس سائٹ پہ جگہ نہیں ہے اور مجھے بھی اپنا پکا ارادہ مضبوط ارادہ کرنا ہوگا پانی میں گھوسنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل جو نر جائے یا اللہ خیار یا اللہ یہ دیکھیں جی پانی میں جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈ ہو گیا جی جال کا ایک دانہ بھی نہیں آیا ایک بھی نہیں آیا اچھا جی اب تو شکاری جو ہے نا بلکل اٹک چکے ہیں ان کا پکا ارادہ ہو چکے ہیں اب مچھلی پکڑنے کا دوسری بار جو ہے نا جال بچھانے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں بلکہ آدھا جال بھائی سام نے بچھا بھی دیا ہے اور ان کا پکا ارادہ ہو چکے ہیں آج مچھلی نہیں چھوڑنے والے لگتا ایسے ہے یہ دیکھیں جی یہ جال جا رہا ہے جی اور ایک جال ادھر سے کھینچ کے لیے آئیں گے اور ایک بھائی ادھر لگائی جا رہا ہے یہ دیکھیں جی واجی واجی اب ہم اس سائیڈ پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھائی سام جال بچھاتے جا رہے ہیں اور وہ بھائی سام وہ ڈونگے پانی میں گیا ہوں ہیں پانی کی بہت زیادہ گہرائی ہے رکھ جا بھائی سام رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ یہ فس گیا ہے ادھر رکھو یہ نیچ رکھ جاؤ رکھ جاؤ یہ دیکھیں ارے بھائی دوسری بار ہم نے پانی میں جال گھوسایا پوری محنت کے ساتھ ادھر ادھر جال گھمایا پھر بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا یہ دیکھیں جی مچھلی نہیں لگی اب ہم واپس جا رہی ہیں گھر کی طرف بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ مچھلی نہیں لگی یا نہیں لگی نہیں تھی مچھلی جدھر ہم نے وہ جال گھمایا ہے ادھر اس سائٹ پر نہیں تھی مچھلی تو کوشش بڑی کی ہے تو میں نے پھر اپنا بندو بس کر لیا ٹھیک کیا ہے آپ نے آپ کو شک ہو رہا تھا نا تو آپ کا شک ٹھیک تھا چلے آپ نے اچھا کیا ہے کیا پکا رہی ہو گوبی والے چاوال گوبی والے چاوال ہاں میرے فیوریٹ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا درد ہے تیری آواز میں چھوڑے کیا درد ہے واہ چلو جی ویلوگ کا اینڈ کریں پھر اس کے بعد ہاں ہاں میں نے پوری نیر میں گھمایا ہے کیامرہ ہاں ہاں نیو لوگ ہمارے پیارے بہنے میں تو ملے گی نا پھر وہ خوش ہوں گے پھر نہیں میرے پیارے بہنے بھائی آتھے ویلوگ کا یہیں پیانی کرتے انشاءاللہ ملیں گے کال ویلوگ میں تو تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ ملیں گے